تو جب ہندوستان میں جب میڈیا جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے کتنی جھگڑنے کے آیت ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابارت پڑھیں گے مہابارت میں کئی گناہ زیادہ شلوک اور منطرہ ہے لڑنے اور جھگڑنے کے قرآن کے تو کئی گناہ زیادہ ہے آپ قرآن اور مہابارت کا متعلق کریں گے تو مہابارت میں کئی گناہ زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منطرہ شلوک ہے تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن زاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائے ہیں تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائے ہیں تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلہ شکوا نہیں تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سلیل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا متعلق کریں گے فوراں وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ میں لکھا ہے ادیہ نمبر ایک میں چپٹ نمبر ون ورس نمبر فورٹی سری ٹو فورٹی سکس میں جب ارجن کہتے ہیں شریف کرشن سے بھگوت گیتہ ایک مشورہ ہے شریف کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں تو بھگوت گیتہ میں لکھا ہے ادیہ ایک میں ورس نمبر فورٹی سی ٹو فورٹی سکس میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شریف کرشن سے کہتے ہیں میں نیہتہ مرنا پسند کروں گا بنیزبت میرے رشتہ دار سے لڑوں لڑائی تھی پانڈوں اور کوراؤں کی بیچ جو رشتہ دار تھے جو قزن تھے تو شریف کرشن کہتے ہیں چند شلوکہ کے بعد چپٹ نمبر ٹو ادیہ دو اور تین میں شریف کرشن کہتے ہیں ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے how come such impure thoughts have come in your mind یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے how come you have become so important آپ نپون سکتے ہیں کیسے بن گئے کون کہہ رہے ہیں شریف کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے اور بھگوت گیتہ چپٹ نمبر دو ادیہ دو ورس نمبر 31 to 33 میں شریف کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا بھاگیوانے وہ شتریہ جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لئے اگر میں ان شلوکہ اور منطرہ کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتہ میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی پس مندر پڑھیں گے تو پتا لگتا ہے شریف کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے یہ پس مندر ہے صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شریف کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے آٹ آف کنٹیکس ہے کنٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو اورے قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پیس میں یا ایو اللہ زین آمنو مومنوں سٹینڈ آٹ فور جسٹس ایس وٹنس تو اللہ سبحانہ وتعالی حق کے لئے کھڑے رو شادت دو اللہ کے لئے چاہے وہ آپ کے خلاف ہو چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو چاہے امیر یا گریب اللہ سبحانہ وتعالی حق کے ساتھ ہے اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جلز نمبر چار کتاب الجہاد چپ نمبر دو حدیث نمبر چھے آلیس اس میں لکھا ہے ابو حریر عدیلہ عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے مجاہد جہاد کرو جنت میں جاؤ بھگوت گیتہ جب پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ میں لکھا ہے چپ نمبر دو شلوکہ نمبر سیتیس ورس نمبر تھاڑی سیون شریف کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورغ میں جائیں گے اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتہ میں تو میں کہتا ہوں ہندووں سے آپ اپنی کتاب کا متعلق کرو انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں دو ماسٹر کی فو دعویٰ سارے تعلق کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں تعلق الہ کلمت سوائم بینن او بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے چوتھی سٹیٹیجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ ہے کہ کئی چیزیں کہتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں مثال کے طور پہ اسلام اور سائنس میں ہمیشہ اقتلاف ہے بالکل غلط بات ہے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اس میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے اور ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں خواتین کو اسلام میں دبایا جاتا ہے خواتین کو جنت ملتی ہی نہیں اسلام میں میری تقریر آپ سنیں گے اسلام میں خواتین کے حقوق آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اسلام ایک واحد مذہب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواتین کو حقوق دیے ہے قرآن اور حدیث میں کوئی بھی مذہب نہیں دیتا یا تک کہ مغربی تہذیب بھی نہیں دیتی تو اکثر کئی بار میڈیا ایسی چیزیں فرماتی ہیں اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں پانچ میڈیا جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ کئی چیزیں اسلام کی لیتی ہے جو صحیح ہے لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہیں اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہیں لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہے جو تعلیمات وہ کہتے انسانیت کے لیے پرابلم ہے وہ صحیح میں انسانیت کے لیے حل ہے اور لاسٹ یر جب کانفرنس ہوا تھا انگریز ہی میں میرے آخری نششت کا موضوع تھا کیا اسلام انسانیت کا حل ہے میں پھر سے پوری تقرید دھورانا نہیں چاہتا تین یا چار مثال دوں گا اس تقریر میں مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلم بنیاد پرست ہے مسلم شدت پسند ہے مسلم دہشت گرد ہے مسلم انٹ اسلام جو مذہب ہے دوسرے خیالات کو برداش نہیں کرتا اکثر میڈیا کہتی ہے مسلم the fundamentalist مسلمان بنیاد پرست ہے بنیاد پرست کی کیا معنی ہے بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے بنیاد پرست مثال کے طور پہ اگر ایک mathematician کو اچھا mathematician بننا ہے اس کے لئے فرض ہے کہ وہ mathematics کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے پر عمل کرے جب تک وہ mathematics کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا mathematician بن ہی نہیں سکتا اگر کوئی شخص کو اچھا scientist بننا ہے تو اسے science کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لئے فرض ہے جب تک وہ science کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا scientist بنی